نکی 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 تم کہاں ہو میں آ گیا تم بھی آ جاؤ نکی کہاں ہو نکی میں پریشان ہو گیا تھا آپ اتنا لیٹ کیوں آئی ہو میں بہت پریشان ہو گیا تھا شکر ہے آپ آ گئی میں تو آگئی ہوں ہمارا جوز تبھی تک نہیں آیا میں آج ہوں بچوں میں آگیا ہیلو پرنس کیا آن ہے آپ کا دو کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں میں بھی ٹھیک ہوں پرنس جب تک کیچا نہیں آتی ہم بیٹھ کے باتے ہوتے ہیں میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں بہت مسئی کہانی ہے غور سے سنو پیارے بچوں ہم کہانی سننے لگے ہیں آپ بھی سنو آ جاؤ ہم سب مل کے سنتے ہیں جلدی آؤ غور سے سنو بچوں میں آپ کو ایک طاقتور ہاتھی کی کہانی سناتا ہوں جو بہت مسئی ہے آپ سنو اور انجوائے کرو ایک دفاع کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک بہت بڑا طاقتور ہاتھی رہتا تھا وہ ہر وقت دوسرے جانوروں کو پانگ ہی کرتا رہتا تھا جو اس سے چھوٹے جانور تھے ان کا مزاق اڑاتا تھا پرندوں کو بھی پریشان کرتا تھا اپنے سے چھوٹے جانوروں کو بھی پریشان کرتا تھا ان کا مزاق اڑاتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جنگل میں چہل کرنی کر رہا تھا کہ درخت کے اوپر ایک توتہ بیٹھا ہوا تھا جب اس نے توتے کو دیکھا تو اس نے کہا کہ تم میرے راستے میں کیوں بیٹھے ہو تم میں پتا ہے کہ میں ادھر سے گزر رہا ہوں تو تم ادھر کیوں بیٹھے ہو تم میں میرے آنے سے پہلے ہی اڑ جانا چاہیے تھا یا سائیڈ پہ ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ ادھر سے تو میں گزر رہا ہوں اور میں اپنی راستے میں کسی بھی ادھر پرندے یا جانور کو برداشت نہیں کرتا اتنا کہنا تھا کہ توتہ بولا سرکار میں تو اوپر بیٹھا ہوں میں آپ کو راستے کی رکابر تو نہیں ہوں آپ کیوں پریشان ہوتے ہو آپ گزر جاؤ ہاتھی حسے میں آیا ہاتھی بولا کہ یہ میرے سامنے تو بول رہا ہے اس کی جرد کیسے ہوئی یہ میرے سامنے بول پڑا ہاتھی نے کہا اپنے بچوں کے لئے کھانا لے کے جا رہی تھا ہاتھی نے درخت کو اکھار دیا اکھار کے پھینک دیا اور وہ پرندہ جو درخت پر بیٹھا تھا توتہ وہ اوڑ گیا درخت اس نے خراب کر دیا اور پھر یہ خوش ہو گیا کہ میری بہت زیادہ طاقت ہے پھر آگے چلتے چلتے گیا ایک دن ایسا ہوا کہ ایک چیونٹی اپنے بچوں کے لئے کھانا لے کے جا رہی تھی اس نے چیونٹی سے پوچھا بی چیونٹی تم کہاں جا رہی ہو چیونٹی نے کہا سردنا آ رہی ہے بارش کا موسم ہے تو میں نے سوچا اپنے بچوں کے لئے کھانا جمع کر لوں ہاتھی نے شرارت کی اس کو شرارت سوجی اس نے پانی کا سون بھرا اور چیونٹی کے اوپر پھینک دیا اتنا کرنا تھا کہ چیونٹی کا سارا پانی سے کھانا ضائع ہو گیا اور چیونٹی بیٹھ کے رونے لگی چیونٹی نے تھانی کہ میں دل ہی دل میں وہ سوچنے لگی کہ میں اس کو سبق ضرور سکھاؤں گی ایک دن پھر ایسا ہوا کہ ہاتھی سو رہا تھا چیونٹی آستا آستا اس کی ناک میں گھوس گئی اس کے سون میں گھوس گئی اور اس کو کاٹنے لگی پہلے تو ہاتھی پریشان نہیں ہوا کہ مجھے کونسا کوئی کچھ کہہ سکتا ہے میں تو بہت بڑا ہوں میرا تو جسم بہت بڑا ہے مجھے کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا پھر وہ کاٹنے گئی پھر اس کو درد ہونے لگی بہت زیادہ درد ہونے لگی ہاتھی کی لانے لگا چیز نے رضا کون ہو تم کون ہو باہر آؤ میں نے چیونٹی اپنا کام کرتے گئی کرتی گئی اور اس کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی اور رونے لگا ہاتھی بہت زیادہ رونے لگا پھر چیونٹی کو ترسہ آیا چیونٹی جب باہر آئے تو ہاتھی رو رہا تھا اس نے دیکھا کہ ہاتھی رو رہا ہے وہ سامنے آئی ہاتھی نے جب چیونٹی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی وہ بہت پریشان ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کمی چھوٹی سی چیونٹی اپنا مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے اور مجھے چڑپا سکتی ہے پھر ہاتھی نے چیونٹی سے معافی مانگی اور پھر سوری کی کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا چیونٹی نے کہا کہ آئندہ آپ کسی بھی جانور کو تنگ نہیں کرو گے کسی بھی پرندے کو تنگ نہیں کرو گے کسی پرندے کا بھی مزاق نہیں اڑاؤ گے ہم سب ایک جیسے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ہمیں مل جھلکی رہنا چاہیے دوستانہ ماحول میں رہنا چاہیے ہمارا گھر جنگل ہے تو ہمیں اپنا گھر جنگل بہت اچھے سے گھر بنانا چاہیے پھر ایسا ہو نا کہ ہاتھی کو شرمیدگی ہو گئی اس نے مافی مان لی اور پھر ہاتھی جو ہے وہ بہت اچھے سے زندگی گزارنے لگا ان کے ساتھ پھر وہ ٹیگ ہو گیا اس نے بلکل بھی نہیں گھمانڈنے ہی اپنے گل ڈڈول پہ اچھا ضرگوشت دوست ایسا ہوا تھا ہمیں بھی کسی کو نکارہ نہیں سمجھنا چاہیے کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے ہم سب برابر ہیں ایسا ہی ہے نا بلکل ایسی ہی ہے ہمیں کسی کو بخصان نہیں پنچھانا چاہیے نکارہ نہیں سمجھنا چاہیے ہم سب دوست ہیں دوست بن کے رہنا چاہیے ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں کوئی بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہے ہم سب اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں تو ہمیں گمانڈ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس لیس انسان کو پیدا کیا ہے بہت اچھا پیدا کیا ہے بہت پیارا بنایا ہے ہمیں دوسروں کو تعمل نہیں کرنا چاہیے ہم ساتھ نہیں ہوتانا چاہیے ہیلو بچوں ہارشو چلو بچوں کلاس میں چلتے ہیں ٹائم ہو گیا کلاس کا ٹائم ہو گیا اٹھو جلدی کرو شباش اوکی ڈیچری اوکی